کیونکہ یہ ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے یہ یونورسل ویکسینیشن پروگرام ہے تو گورنمنٹ سے ڈیریکشنز آتے ہیں کہ کس ایج گروپ میں پہلے ایٹین سے اوپر تھا اب ایٹین سے نیچے بھی آ گیا ہے فیفٹین سے سیونٹین ہم نے کر دیا ہے تو یہ جو ڈسٹرک سیڈنگر کے ہائر سیکنڈری کے پرنسپل صاحبان ہیں جو ہائی سکولز کے ہیڈنورسٹر صاحبان ہیں ان سب کو ہم نے ادھر بلایا تھا جو بھی بچے اس ایج گروپ میں آتے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن کرنا کمپلسری ہے اور جب تک بچوں کی ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک سکول نہیں کھلیں گے تب تک یہ ہمیں دکھت آ رہے ہیں اس لیے کوچنگ انسٹیوٹرز بھی بند کی ہے ویکسینیشن ایمپورٹن ہے ضروری ہے پیرنٹس کو بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو جو بھی نیرسٹ ویکسینیشن سینڈرز ہے وہاں پر ان کے ویکسینیشن ہو کروائے سر کیا سٹیٹس ہے ابھی سر ویکسینیشن ابھی ویکسینیشن چل رہی ہے جو پہلے ہمارے ٹارگیٹس تھے ایٹین کے اوپر وہ پہلے ہی ہم نے ایچو کیا ہے آج جو ہمارے فیفٹین اور سیونٹین کے درمیان ہے اس میں بھی اچھی خاصی پراغرس چل رہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری ایچو میں بھی نائنٹی پرسن سے ایک سیڈ ہو جائے گی سٹیز میں سے جو سکول سے ان کو کھولنے کا پریاس کیا گیا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سرنگر میں ایسا کچھ سٹیپ دیکھنے کو نہیں ابھی جب ویکسینیشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بایت ہی گورنمنٹ کوئی فیصلہ لے سکتی ہے دوسرا ماسک پہنے کا طریقہ ہم نے کافی سارے یہاں پہ آفیسرز کو دیکھا جن کے ماسک یہاں پہ چند سے نیچے تھے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھے 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 جو آپ بتا رہے ہیں کہ آج اس میٹنگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ماسکیں کے بغیر ہم کسی کو ایلونی کر دے باقی جو ہمارا یہ میٹنگ ہال ہے اس میں کیپسٹی ہے تو اس میں ہم نے سوشل جسٹین کا خیار رکھا ہے پورا اس کا تو باقی ہر کسی کو ایسا پی فالو کرنے ہیں وہ کرتے اور کرتے رہیں گے بیکسینیشن اگر یہ بات کریں یہاں پہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ٹارگیٹ اچھی ہو جائے گا نہیں ہم نے ان کو بتا دیا کہ ایک ہفتے میں کمپلیٹ کر کے دے دو جو بھی انسٹیوشن ہے ان کے پاس جو بھی سٹ آف ہے پورے سٹ آف کو یوٹلائز کر کے ایک ہفتے کا ہم نے ٹارگیٹ دے دیا یہ کمپلیٹ کرنا ہے یہ آنریبل ایل جی صاحب کی ڈائریکشنز ہے جتنا جلدی ہو سے کہ اس ٹارگیٹ کو اچھیو کرنا ہی کرنا ہے اس وقت میٹنگ ہوئی اس تعلق سے جائزہ لے جائے کہ کتنے بچوں کا ویکسٹیشن ہو چکا ہے چونکہ پندرہ سے سترہ کا ایج گروپ ہے یہ بچے سکولوں میں بھی انڈرول ہیں اور کوچنگ سنٹرز میں بھی انڈرول ہوتے ہیں ہم نے سارے سکولوں کو کوچنگ سنٹرز کو باقیدہ کہا ہے سکولوں نے باقیدہ پیرنٹس کو میسیج بیجی ہے کہ ہم تب تک کلاسز نہیں لے پائیں گے اگر سکول کھلتے ہیں اگر بچے ویکسنیٹی نہ ہوں سیدھی سی بات ہے اگر ایک کلاس میں بیس بچے ہیں اگر دو بچے بھی ویکسنیٹ نہیں ہیں تو ہم رسک نہیں لے سکتے ہیں اس وجہ سے ہم سارے پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں باقیدہ ہمیں میسیج بیجی ہیں سارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں کہ اپنے بچوں کا ہنڈر پرسن ویکسنیشن ہونا چاہیے تب ہی ہم سکولوں کے کھولنے کے بارے میں سرکار سے اپیر کر سکتے ہیں تو یہ بتائے گا سر ڈبل ای اچھر کے آدیش ہے کہ کوئی کسی کہیں کہیں پہ بھی مدد جاتی نہیں ہوگی پیرنٹس اپنے بچوں کو جاتی نہیں کر سکتے کسی بچے کو یا کسی کو بھی اس میں جاتی ہم نہیں کر سکتے کہ آپ کے ویکسین کرے یا باقی جو بھی آہ وغیرہ اس میں آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے اگر کوئی بچے ویکسنیشن نہیں کرنا چاہتا وہ گھر پیرہ ہی ہمیں کوئی اعتراض ہے نہیں لیکن اگر وہ کلاس میں آنا چاہتا ہے تو ہی ہیس ٹو بی ویکسنیٹ ہی اور شی ہیس ٹو بی ویکسنیٹ سے اگر وہ سکول آتا ہے کوچنگ سنٹر جاتا تو ویکسنیٹ ہونا چاہیے اس کو کیونکہ ہم اس کی وجہ سے دوسروں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں رہا سپریم کورٹ کا یا دوسری بھی ورلیل کی جتنی بھی اور اندرش نے اس میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ سکولوں کو سب سے آخر میں بند ہونا چاہیے اور سب سے پہلے کھلنا چاہیے یہ بھی حقیقت ہے اس طرح سے جو اہتی تدابیر کے طور پر جیسے ہم میکس کے جو بات کرتے ہیں ماسک کی یا ہم جو بات کرتے ہیں سینٹائزیشن کی سوشل ڈسنس کی وہاں ہی ویکسنیشن بھی بہت ہی اہم ہے جو ہمارے بچوں کے لیے ہم نے با رہا کہا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے بچے ویکسنیٹ ہونی چاہیے یہ ہم نے پیرنس کو اللہ لکھا ہے کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ لاغ جاؤن کو سلوشن نہیں سکول بند کرنے کا کوئی مطلب وہ کوئی بات ہی سکول ہم بند کرے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سکول سکول کو کیونکہ جب بھی کوئی لوگ ڈاؤن ہوتا ہے پہلی پہلی جو پکڑ ہوتی ہے سکول ان کو تو کیا کہیں گا دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جہاں ہیلت ایمپورٹنڈ ہے وہاں ایجوکیشن بھی ایمپورٹنڈ ہے دنیا میں بتائے کہاں پہ سکول بند ہے صرف یہاں ہی سکول بند ہے سکول کہیں پہ بند نہیں ہے سکول اگر بند ہے تو یہاں ہی بند ہے اس کا کیا لوجک ہے ہماری ڈی ون سے یہ ہی پولیسی رہی ہے ہم نے بار بار سرکار سے گزارش کی ہے کہ سکول جلد سے جلد کھلنے چاہیے کوچنگ سینٹرز جلد سے جلد کھلنے چاہیے یہاں چونکہ ونٹر بریک ہے اس وقت یہاں کوچنگ سینٹرز کا معاملہ ہے کھلنے چاہیے کیونکہ سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن کو کتنی دیر تک بند رکھا جا سکتا ہے ایک گھر میں بیس بیس بچے ہیں ایک گھر میں بیس ممبرز ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن کلاس میں بیس بچے اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں آپ کے مارکٹ کھلے ہیں آپ کا ٹرانسپورٹ کھولا ہے آپ کی ہر چیز کھلی ہے ٹورسٹ کو آپ انکریج کر رہے ہیں اور پھر سکولوں کو یہاں سے بند کی ہوئے یہ کوئی لاجک نہیں ہے ہماری گزارش ہے کہ سکول جلد سے جلد کھلنے چاہیے کوچنگ سینٹرز جلد سے جلد کھلنے چاہیے کہ جیسی ویکسینیشن کمپلیٹ ہو جائے گی جیسے یہ ہماری ہی نہیں اس وقت عوام کی سیول سوائیٹی کی ڈیمانڈ ہے خاص کر پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے کہ سکول جلد سے جلد کھلنے چاہیے اس کے لئے ویکسینیشن بہرحال بہت ہی ضروری ہے جیسے میں نے کہا کہ جس طرح سے اس وقت ماسک لگانا ضروری ہے سوشل ضروری ہے یا سینٹیزیشن ضروری ہے اسی طرح سے ویکسینیشن بھی ضروری ہے ہم والدین سے اپیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں تاکہ ہمیں سکولوں یا کوچنگ سینٹلز کے کھولے میں کوئی عدیقت نہ ہو